فرمایا مجھے گریبوں کے گھر میں تلاش کر میں تجھے وہی ملوں گا لوگو آج ہمیں گریبوں کے پسینے بدبو آتی ہیں اور امیروں کے پسینے ہم اپنے آتوں سے پوچھتے ہیں یعنی دولت ہمارے لئے سب کچھ ہو گئی ہے مگر یاد رکھنا آقا کریم فرماتے ہیں کہ امیروں سے پانچ سو سال پہلے غریب جنت میں داخل کیا جائیں گے آج یہ امت تباہ نہ ہوتی اگر امیر اور گریب میں فرق نہ کرتی جب آپ پہنچے غریب مریدہ کے گھر اس لئے قیام کیا وہ تو پہلے مریدہ تھی نہیں سابر پاک کا چہرہ دیکھ کر مرید ہو گئی میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں قربان جائیں گلزاری کے گھر قدم کیا آگئے علی کے لال کے گوث پاک کے شہزادے کے گلزاری کی قسمت سمر گئی اور ان کے گھر قیام ہوا سابر پاک کا تو سابر پاک اب مسجد جاتے لیکن چونکہ وہاں کا ایک پس منظر آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کلیر شریف جو ہے وہ قریب ہے ہری دوار کے اور وہاں کل بھی اور آج بھی شرک بہت اروج پر تھا اب بھی ہے بڑے بڑے بودھ خانے وہاں پر بنے ہوئے ہیں تو آپ کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی تعلیم دیں اس لئے کہ جو مشرقین ہیں ان کو تو ایمان کی طرف بلانا ہے اور جو مسلمان ہیں وہ غریب تھے ان کا اکثر لکڑیوں کا معاملہ تھا لکڑیاں کاٹ کر کے لاتے بازار میں بیشتے وہاں سہوکار لوگوں کی زیادہ چلتی تھی زمیندار لوگوں کی زیادہ چلتی تھی وہاں پر ایک زمیندار تھا جس کا نام قیام الدین تھا اور قیام الدین کا لقب تھا زمواند اور وہاں پر ایک امام تھا قاضی القضاء جس کو مقرر کیا گیا تھا اس کا نام قاضی تبرک تھا وہ اس کی جامعہ مسجد کی امامت کرتا تھا قاضی تبرک نے مالداروں کو پکڑ رکھا تھا اور گریبوں کو چھوڑ رکھا تھا بلکہ اس مسجد کا ماحول یہ تھا گوھر سفر سنے سابر پاک کو بابا فرید نے وہاں بھیجا اور بابا فرید کی نظر میں پاک پٹن میں بیٹھ کر کلیر کی گندگی ان کے سامنے تھی اسی لئے تو آپ نے بھیجا کہ وہاں جا کر گندگی دور کرو کیونکہ مسجد کا مقصد ہے ایک اس صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نباز سابر پاک وہاں پہنچے تو قاضی تبرک نے یہ ماحول بنایا تھا کہ مالداروں کے لئے مسلح بشتے تھے اور گریب اگر پہلے سے آ کر بیٹھ جاتا اور مالدار بات میں آتا تو گریب کو اٹھا دیا جاتا اور پیچھے کر دیا جاتا یعنی دین کے نام پر دین کا مزاک اڑایا جا رہا تھا آپ کو معلوم ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا عبداللہ ابن مبارک سے یہ بتاؤ انسان کون ہے انسان کسے کہتے ہیں فرمایا علماء حق انسان ہے تو پھر پوچھا بادشاہ کون ہے فرمایا جو زاہد لوگ ہیں عابد و زاہد وہ بادشاہ ہے کہ کمینے لوگ کون ہے کمینے زلیل لوگ کون ہیں تو عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں جو دیندار بن کر دین کو بیچ کر دنیا کماتے ہیں کمین اور زلین لوگ ہیں اور دنیا کما کر دین کو بیچ کر دنیا کماتے ہیں اور جالی تقدس دکھاتے ہیں یعنی جالی مقدس بنتے ہیں مقدس بننے کا خوبصورت داڑی کی تراش کھراش ہاتھ میں تسبیح بگل میں مسلح سفید کپڑے اور اس کے بعد زبان پر قال اللہ قال الرسول زبان پر قرآن حدیث لیکن یہ تقدس شریف زبان تک ہے دلوں میں گناہ کی محبت دلوں میں عیشتوں کی محبت دلوں میں براجتوں کی محبت دلوں میں گناہوں کی محبت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں دین بیچنے والے سب سے زلیل اور کمینے لوگ ہیں فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی دیندار اگر کسی مالدار کا احترام کرے مال کی بنیاد پر تو اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے دین کو قتل کر دیا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اسی لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کو کہاں ڈھونڈا کریں آقا فرماتے ہیں مجھے مدینہ کے کمزور لوگوں میں ڈھونڈا کرو قریبوں کی محصر میں آیا کرو میں تمہیں وہی پر مل جایا کروں گا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں یہ بہت طویل سا عنوان ہے قاضی تبرک نے دین کی پوری شبی بدل دی تھی آج بھی دین کی شبی بدل دی گئی ہے آج بھی دین کی شبی بدل دی گئی ہے کہ آج اگر کوئی مالدار ہماری مسجد کو تھوڑا سا چندہ دے دیں اور گریب نہ دے سکے تو ہم دونوں میں فرق کرتے ہیں چندہ اس نے ہم کو نہیں دیا ہے مسجد کو دیا ہے ہمارے مدرسے کو دیا ہے ہم کو نہیں دیا ہے اس لئے ہمارے لئے دونوں برابر ہیں آج ہم فرق کر رہے ہیں اس لئے اللہ ہمیں توفیق دے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے حکم فرمایا حبیب تو کبھی ان کمزوروں کو نہ چھوڑنا اس لئے کہ مالدار کے قریب اگر کوئی ہو تو وہ سوچتا ہے میرے مال کی وجہ سے قریب ہے لیکن گریب کے کوئی قریب ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ نہیں یہ میری اخلاص کی وجہ سے میرے قریب ہے میری محبت کی وجہ سے میرے قریب ہے تو یاد رکھیں میں مالداروں کی مضمت نہیں کر رہا ہوں جس کے پاس مال ہے اس پر اللہ کا فضل ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں لیکن گریب طبقے کو جم نظر انداز کرتے ہیں بڑا عجیب سا ماحول بنتا جا رہا ہے ہمارے یہاں اگر مالدار مسافہ کرنے ہم خیریت پوچھتے ہیں گریب سے مسافہ کرنے کے لئے ہمارے پاس وقت تبھی نہیں ہو یا تو ہماری ٹرین کا ٹائم ہو جاتا ہے یا تو پلین ہمارا چھوٹنے لگتا ہے یا تو دعوت میں کھانا ٹھنڈا ہونے لگتا ہے یہ حالات ہوتے ہیں لیکن اللہ والوں کی شان کیا ہے ہمیں اس شان کو زندہ کرنا پڑے گا اس فقیری کو تابندہ کرنا پڑے گا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قربان جائے اللہ فرماتا ہے جو میرے بندوں کا دل خوش کرے وہ مجھے خوش کرتے ہیں مجھے راضی کرتے ہیں